آگے سجادہ نشین گدی نشین یہ ان کو بیعت کا حق نہیں ہے ہم جو بیعت ہوتے ہیں اللہ کے لیے بیعت ہوتے ہیں بیعت کا مطلب ہے اپنے آپ کو بیچ ڈال بیعت کے بعد تیرا مال و جان نفس اس کا ہو گیا نا تو پھر کیوں بکے؟ نمازوں کے لیے نہیں بکے ہم بیعت کے بغیر بھی نمازیں پڑھ سکتے تھے روزوں کے لیے نہیں بکے داریوں کے لیے برنی بکے اللہ کو پانے کے لیے بکے اللہ کو یہ جسم نہیں جاتے ہیں وہ جسم کے اندر کی چیزیں جاتی ہیں نا تو بیعت کے بعد بھی ہماری وہ چیزیں تیار نہیں ہوئیں جنہیں کا تعلق اللہ سے ہے تب پھر بیکار ہوگی ہماری بیعت بیعت کا سرار صرف ولی کو ہے اور ولی وہ ہوتا ہے ولی اللہ اس کا مطلب ہے اللہ کا دوست اگر تمہاری کسی سے دوستی ہے اس سے بات چیت بھی ہو اس کو دیکھا ہو تب تم اس کے دوست ہو نا نہ بات چیت ہے نہ دیکھا ہو کہ تو میں اللہ کا دوست ہوں اللہ کا دیکھا ہے یہ یہ دوستی نہیں ہے جس طرح جوٹھی نبوت کا دعوے دار کافر ہو جاتے ہیں اس کو ماننے والے بھی کافر ہو جاتے ہیں اسی طرح جوٹھی ولایت کا دعوے دار کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے نا اور اس کو ماننے والے کمبخت اور بے نصیب ہی رہتے ہیں نا بھائی وہ جو کافر ہے وہ اپنے لیے نا اپنی اس نے اقبت خراب کر دی اس نے ہزاروں ہزاروں لوگ کی زنیاں خراب کر دی نا ایک آدمی میں سولہ مخلوقیں ہزار مرید سولہ ہزار یہ سولہ ہزار مخلوقوں کا قاتل ہے نا بیعت کر اگر تجھے دیدار نہیں ہے تو بیعت کا موجاز نہیں ہے بے شک سکر اب یہ شعور امت میں ہونا چاہیے نا ضروری ہے نا ہر آدمی اپنے پیر کو ولی سمجھتا نا تب اسے بیعت ہوتا نا اگر اس کا پیر ولی ہے تب بھی اس کو نہیں پتا نہیں ولی ہے تب بھی اس کو نہیں پتا ضروری ہے کہ اپنے پیر کا پتا ہونے چاہیے ولی ہے بھی یا نہیں ہے نا لیکن تمہیں پہچان نہیں ہے نا چور کو چور پہچانتا ہے نا ولی کو ولی پہچان لاور کا چور وہاں بٹھا دو پشاور کا چور وہاں بٹھا دو آپ اس میں جانتے نہیں ہیں ان کی نظریں ٹکرائیں گی سمجھے گا میرا پیٹی بھائی ہے حقیقت ہے ایک ولی ادھر ایک ولی ادھر ان کے دل ٹکرائیں گے نا جب تمہارے دل میں اللہ اللہ آئے گا نا اللہ اللہ کا نور آئے گا تمہارے ذکر قلب جاری ہوگا اللہ 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 شروع ہو جائے گی پھر تم داتا صاحب چلے جانا نا وہاں بھی اللہ ہے یہاں بھی اللہ ہے ریکت پیدا ہو جائے گی اللہ اللہ میں تیزی ہو جائے گی یہ قدیس شریف میں کہ ولی کی پہچان جس کی محل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے میں تیرے دل میں اللہ راتین ہے اس کے پاس گیا اور تیز ہوگی پہچان ہوگی نا آگے کسی اور دربارے پر چلے بابا فرید پر چلے جانا وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ ریکت پیدا ہوگی نا شناخت ہوگی نا پھر اپنے مرشد کے پاس چلے جانا جو بات داتا صاحب یا بابا فرید پر ہوئی تھی اگر مرشد کے پاس جانے سے ہوتی ہے پھر تیرا مرشد کام علی ہے پھر تجھے سبھی ہے آپ پہلا سی سارا ہوئے وہ تیری نسبت ہوگی نا تو جو تیری نسبت ہوگی ایک حدیث شریف میں ہے کہ کچھ لوگ یوم محشر میں چمک رہے ہوں گے نبی چمک رہے ہوں گے یہ کون سنبی یہ فلان ابی فلان ابی یہ کون سنبی ولی نہیں یہ نبی نہیں یہ ولی تھا لوگ کہیں گے شاید ہمارے زمانے میں ہو جا کر پہچان جائیں گے یہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو وضو کریا تھا چلو بخش دیا دوسرا کہے گا اے اللہ میں نے اس کو کپڑا پنایا تھا چلو بخش دیا اور جو کہیں گے اے اللہ ہم تھے اسی کے مرشد کہے گا یہ جاتا ہے اس کو لے جو یہ مرشد کامل ہوتا ہے اگر تیرا مرشد کامل ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر تو بار بار اس کے پاس جاتا ہے بار بار جاتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے اس وقت سلطان بور احمد اللہ نے فرمایا بہتر ہے کہ تو اس کو تین طلاق دے دے اب یہ مسئلہ خراب کیسے ہوا سیاست کا یہ تو ولی ہوتے تھے آگے ان کی اولاد وہ ولی بن کے بیٹھ گئی جب نبوت وراست نہیں ہے تو ولایت کیسے وراست ہو سکتی ہے جب نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا کہ ولی کا بیٹا ولی کیسے ہو سکتا ہے پھر جب ہمارے علماء نے دیکھا کہ یہ جو گدی نشین ہیں ہمارے پاس علم تو ہے نا وہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے نا ان سے ہم بہتر ہیں اگر یہ بیعت کر سکتے ہیں تو کیا ہم بیعت نہیں کر سکتے انہوں نے بیعت کرنا شروع کر دی تو پھر ہمارے مفتیوں نے دیکھا کہ یہ تو ہم بارے شاگر تھے اگر ان کے دس پندر مریدیں ہمارے نہیں ہو سکتے انہوں نے بیعت کرنا شروع کر دی اس طرح یہ بیعت کا سلسلہ خراب ہو گیا اب ضروری ہے کہ اس امت میں لوگوں میں روشنی ہے ان لوگوں کو پہچانے ان میں بھی کوئی ولی ہو سکتا ہے کہ کیا خبر کون ہوگا میرا شاہی میرا شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی میرا شاہی میرا شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی اب تم سنتے ہو اکثر جمعے کے خطابوں میں جس میں عشق نہیں اللہ رسول کا عشق محبت نہیں اس کا ایمان مکمل نہیں سنتے ہو نا بات بھی صحیح ہے نا لیکن سننے کے بعد آیا سننے کے بعد تمہارا ایمان مکمل ہوا تمہیں عشق آیا کون نہیں آیا نا بھئی تمہیں دعائی کا پتہ بتاتے ہیں دعائی تو نہیں دیتے ہیں نا جب تک دعائی اندر نہیں جائے گی تمہارے اندر عشق کیسے آئے گا جب تمہارے دل میں اللہ لہ شروع ہو جائے گا کوئی بھی چیز دل میں آج ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے یہ جو کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں وہ مکار ہیں محبت کی نہیں جاتی محبت ہو جاتی ہے زبان میں کی کرتے ہیں دل میں دنیا بسائی ہوئی ہے یہ مکاری ہے جب تیرے دل میں اللہ لہ شروع ہو جائے گی تو تیرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی خود بخود بے شک جب تیرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کسی کا احسان لیتا نہیں بے شک تھوڑی سی محبت کرو دس کنہ زیادہ محبت کر لیتا ہے اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے پھر ایک دن اس کو دیکھتا ہے سرسری نظر سے نہیں دیکھتا ہے بڑے پیار سے دیکھتا ہے پھر جس دن اللہ نے تمہیں پیار سے دیکھا محبت کٹ گی عشق آ گیا پھر میں تیرا اور تُو میرا پھر تُو جس فرقے سے بھی ہے جس ملب سے بھی ہے تلامہ اقبال فرماتے ہیں گر ہو عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی کہ اندر تیرے در اشق آ گیا تو کفر بھی مسلمانی ہے نا پھر فرماتے ہیں گر ہو نا تو مسلم بھی ہے کافر و زندیق اور اس کا ثبوت ہے نا مسلمان ایک دوسرے کو کافر و زندیق ہی کہہ رہے ہیں نا وہ عشق نہیں ہے تب کہہ رہے ہیں نا اس وقت تم کہتے ہو کہ ہم سب سے افضل امت ہیں کہتے ہو نا تو ہم میں تم بتاؤ شکلوں سے امت ہو شکلوں سے یہودی جو ہے نا تم سے خوصورت ہے پیسے سے عیسائی تم سے آ گیا ہے اور صحیح سے جان سے مرتا تم سے آ گیا ہے تو پھر تم میں کون سے فضلت ہے کیوں جی موسیٰ علیہ السلام کی امت یا رحمانوں کا ذکر کرتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی امت یا قدوسوں کا سلمان علیہ السلام کی امت یا وہابوں کا دہود علیہ السلام کی امت یا ودودوں کا باقی نبی اپنے ازم مرسل کے کلمہ پڑھتے ہیں ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میں نبی ہو کے امتی کے برابر نہیں دیں جلوہ دیکھی جائے گی جلوہ پڑھا تو موسیٰ علیہ السلام بیوش ہو گئے اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بیوش ہوئے حضور پاک سامنے جا کے مسکرار ہیں کیا وجہ تھی موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا وہ صفاتی نور تھا ہر وقت یا رحمانوں ہوتی رہے وہ صفاتی نور بنتا رہا لیکن صفاتی نور ذات کی تاب نہ لا سکا حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا ذات ذات کے سامنے مسکرائیا اور حضور پاک کے تو فیر وہ اسم اس امت کو ملاتا اس کا فضیلت ہے نا قدیشری میں ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی یہ یا رحمانوں سے چمک رہے موسیٰ علیہ السلام کی امت یہ یا ودودوں سے چمک رہے دعود علیہ السلام کی امت اور یہ جو اللہوں سے چمک رہے یہ حضور پاک کی امت ہے نا یہ تمہارا نشان ہے نا اور جس دن سے تم نے اس اللہ کو چھوڑا بھئی اس سینے میں دو دو چیزیں آ سکتی ہیں یا اللہ اگر اللہ نیت پھر شطان یہ تمہیں ماننا پڑے گا بھلے تم بار سے کتنے بھی نمازی ہو جاؤ کتنے بھی داڑیاں ہو جائے کتنے بھی علم ہو جائے اگر تمہارے اندر اللہ نیت پھر شطان ہے اس کا ہم تمہیں ثبوت دیتے ہیں نمازی کو بڑا یہ سن کے بڑا آگ لگتی ہے یہ کہتا ہے میرے اندر شطان ہے اور میں کہتا ہوں کہ جب تو نماز پڑھتا ہے تو تجھے وسوسے دل میں کیوں آتے ہیں بھائی تو تو اللہ کے حضور میں کھایا ہے تو پھر تو جو سوچنا بھی نہیں جاتا وہ پچھلے وسوسے تیری طرح آتے ہیں پھر تیرے دل میں شطان ہے تبھی آتے ہیں جب تک وہ شطان نکلے گا نہیں تو شیطان کیسے نکلے گا آپ اس کی پریکٹس کریں وہ بھی تجربہ کریں آپ نماز پڑھیں وسوسے آ رہے ہیں اور ایک دن آپ اللہ کے ذکر میں بیٹھیں وسوسہ نہیں ہوئے گا مستی آئے گی اپنے آپ کی خبر ہی نہیں ہوگی میں کہاں بیٹھے ہوں لیکن جب تو ذکر چھوڑے گا پھر وہ بس سے شلو ہو جائیں گے نا اگر تیرے اندر ہی مخلوقین کبنا لیں تو اور تیرے اندر بھی جو بھی گھنٹی اللہ اللہ ہوتی رہے تو تیرے یہی مسجد تو یہی کعبہ یہی گلے گلزار جنبت ہے نا میرا شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی میرا شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی اس وقت سارے جو کلمہ موسیٰ زمان سے پڑھتے ہیں سارے کہتے ہیں اسلامی ممالک زبان سے ایک ہے نا دل سے تو ایک نہیں ہے دسرے ایک دوسرے کو کافر منافق سمجھتے ہیں نا کیونکہ زبان سے ایک ہے زبانی کلمہ پڑھتی ہیں نا اور جل جب تمہارے دلوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا انہوں نے بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دی پھر زبان سے بھی ہے اور دل سے اس وقت یہ فرقہ واریت ختم ہوگی نا اس سے پہلے تو نہیں ہو سکتی ہے نا اس وقت تم مومن بن جاؤ گے نا تم مومن سارے پائی پائی ہوتے ہیں بہت شک اب اس کا بتاتے ہیں کہ اس اللہ کو اندر لے کے جانے کا طریقہ کیا مجھے ایک نیوی کا کپٹن ملا تو کہنے لگا پانچ چھ سال ہو گئے میں کاؤز پر اللہ لکھتا ہوں پتہ نہیں کتنی دفعہ میں نے لکھا اور لکھے میں سمدر میں ڈالتا گیا لیکن مجھے اللہ نہیں ملا میں نے کہا تُو نہیں سمدر میں ڈالا دل میں تُو نہیں ڈالا اس کو دل میں ڈالنا تو وہ کیسے بس یہی ایک راز ہے نا نہ سمجھائے تو بہت مشکل ہے تو سمجھائے تو بڑی آسان ہے نا روزانہ کاغذ کی اوپر یہ ان کے لیے جو اہلِ دل ہیں جو چاہیں گے روزانہ کاغذ کی اوپر 66 مرتبہ 66 مرتبہ اللہ لکھیں فجر کی نماز کے بعد بہت اچھا وقت ہے ورنہ آپ کو جب بھی وقت مجسر آئے اگر آپ فارغ ہیں تو دن میں چار پانچ چھ دفعہ اللہ لکھیں جب بھی لکھیں 66 مرتبہ ایک عمل بن جائے گا آپ تھوڑے دن لکھیں گے ایک دن آئے گا جو کاغذ پر لکھتے تھے وہ تمہاری آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا سمان اللہ جب آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں اس کو صاحب تصور بولتے ہیں پھر آنکھوں سے توجہ سے دل کے اوپر اتارے جس طرح کاغذ سے آنکھوں نے کھینچ لیا اسی طرح دل آنکھوں سے کھینچ لیتا ہے پھر ایک وقت آئے گا آپ جو کاغذ پر لکھتے تھے وہ تمہارے دل پر لکھا نظر آئے گا پولیس کی مور لگی ہوئی پولیس والا اللہ لکھا گیا اللہ والا اس وقت تمہارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی ٹیک 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 اس دھڑکن کے ساتھ اللہ ہوں ملا ہے ایک کے ساتھ اللہ ہوں ایک کے ساتھ گڑی گڑی اس طرح کریں گے وہ دل کی دھڑکنیں اللہ ہوں میں تبدیل ہو جائیں گی اب دیکھیں کہ میرے اندر نور بھی بنایا یا نہیں وہ جو کالا سا جیسے کاؤز بھی لکھتے تھے اب وہی کالا سا دل پر لکھا نظر آ رہا ہے اب وہ جو اندر رگڑا لگ رہا ہے دود دود ہے جب تک رگڑا نہیں لگتا مکھن نہیں بنتا ذکر ذکری ہے جب تک رگڑا نہیں لگتا تھا نور نہیں بنتا جب وہ اندر رگڑا لگتا ہے پھر نور بننا شروع ہو جاتا پھر وہ کالا سا لکھا ہوا تھا پھر وہ سفید نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے تیرے اندر نور بننا شروع ہو گیا پھر ایک دن وہ بلکل سورج کی طرح چمک رہا ہوتا ہے جب وہ سورج کی طرح چمک اٹھے اب تُو بے خوف ہو جاؤ اللہ اب تُو قبر میں بھی چلا جاؤ بڑی شانہ شکوں سے جاؤ فرشتے آئیں گے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے پہلا سوال بس کفر کو پیچھے کر دیکھ اللہ چمک رہا اور یقین کر ان کی جردی کے دوسرا سوال پوچھیں اے بندہ خدا آرام سے سو جا تُو جان اور تیرا رب جان ہے ہمیں تو شرم آتی ہے تُس سے کیا پوچھیں تُو دے کوئی اللہ والے ہی ہے رات کو سونے لگیں اس انگلی کو کلم خیال کریں تصور سے دل کی اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں اسی میں نہیں لائے کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خواب میں بھی اللہ کرتے ہیں صبح اٹھیں وضو ہے یعنی پروانی دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا ذکر خفی کرتے رہیں جب تک دل کی دھرکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں جب دل کی دھرکنیں پکارتے ہیں اللہ اللہ وہ ذکر قلبی ہوتا ہے آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی اس کو طریقت بولتے ہیں اب اس گاڑی کو پٹرول چاہیے پھر نمازیں روزے یہ پٹرول ہیں پٹرول ڈالتا جا اور گاڑی چلتی جائے گی یہ طریقت ہے پھر گاڑی چلتے چلتے پھر وہاں جب پہن جاتی ہے اس کو حقیقت بولتے ہیں حقیقت کا تلق ان نظروں سے ہے ہمارے اختلاف علماء سے بس یہی ہے علماء کہتے ہیں سب کچھ شریعت میں وہ کہتے ہیں طریقت بھی شریعت میں حقیقت بھی معرفت بھی شریعت میں ہم ناروے میں گئے وہاں ایک بورڈ لگا ہوا ہے اس کے آگے دنیا ہی نہیں ہے اگر کوئی دنیا کا موہم جو ہوا تو وہاں جا کے رک جائے گا تم نے کہا کہ سب کچھ شریعت میں اگر کوئی اللہ کا طالب ہوا تو یہی پھنس جائے گا اور کیوں نہیں کہا کہ طریقت بھی ہوتی ہے اگر تمہارے پاس نہیں ہیں تو طریقت والوں کے پاس بھیجو نا حقیقت بھی ہوتی ہے معرفت بھی ہوتی ہے فنا بکا لکا بہت ساری منزلیں ہیں تو عبور کر نا تو نے بجائے فنا بکا کہ اس میں کوئی سیاست میں لگا دیا اس کی عمر بھی برباد کر دی نا ہمیں اختلاف ہے تو یہ اختلاف ہے کہ تم نوجوانوں کو ادھر وحانت میں لگاؤ نا وہ سیاست میں نہیں لگاؤ بس سیاست تو ایک ایاری ہے نا یہ دنیا داروں کے کام ہے نا تم کو تو زیب نہیں دیتی نا بے شک اس میں تو کہنا پڑتا ہے نا صبح کہتے ہیں کہ حکومت عورت نہیں کھا سکتی تو شام میں کہنا پڑتا ہے جب پیسے ملتے ہیں یا دباؤ پڑتا ہے حکومت حکمرانی کر سکتی ہے نا بے شک تم کو زیب نہیں دیتی ہے نا بے شک حق صدار بے شک بے شک اب کچھ لوگ ہوں گے جن کے دل کی دھڑکنیں خاموش ہوگیں بے شک اب چون کے دھڑکن کے ساتھ اللہ نے ملانی ہے نا اب دھڑکنیں خاموش ہوگیں پھر وہ کیا کریں ہم نے بولی شاہ کے کلام سنا تھا کہ اتھے نچنا میں عبادت بن جاندہ ہے ہم کہتے تھے نچنا تو آرام ہے تو بولی شاہ کے اندھے عبادت بن جاندہ ہے جب پتہ لگا تو کہا سچی کہا بولی شاہ فرما دینے میں نچیا خوب نچیا دلیاں تڑکنہ ابریاں نچن نال انہوں تڑکنہ نال اللہ اللہ ملایا جب اللہ اللہ ملایا اللہ بھی بن گیا نا امیر قلال کبڑی کھلاتے لوگ جاتے چلو کبڑی کھیلیں لوگ کہتے ہم فیض کے لیے ہے بولتے ہمارا فیض کبڑی میں وہ کبڑی کھیل رہے تھے اس کبڑی میں کیا رہز تھا وہ خوب بلاتے جب دل کی دھکنے ابرتے ہیں کہتے ہیں آپ کبڑی کو چھوڑو آپ ان کے ساتھ اللہ 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 موسکل اندر ہے دو آدمی بیوش ہو گئے کہتے کہتے ایک کو میں پانی ڈالنے لگا یقین کریں دانت اس کے بالکل بند ہیں دانت بند ہیں پانی بھی اندر نہیں ہو رہا تو دل سے آواز آ رہی ہے دم دم مسکل اندر آپ تو دم دم مسکل اندر کہتے ہیں اس وقت اللہ اسے تو مالی کرتے تھے اگر دم دم مسکل اندر آ سکتا ہے تو اللہ اندر نہیں آتا ہو آپ ایک اور بھی طریقہ اس کے علاوہ کچھ لوگ بیٹھ کے ضربیں لگاتے ہیں اللہ اللہ گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا جب ضربیں لگاتے ہیں تو پھر وہی پوزیشن پیدا ہو جاتی ہے وہ جو ناچنے سے ہوئی تھی اللہ جب دل کی دھڑکنے عمریں پھر اس کے ساتھ اللہ اللہ آپ چونکہ اعمال کا دار و مہدار نیتہ کے اوپر ہے نا نچہ دھڑکن اوبارنے کے لیے اس میں اللہ اللہ ملانے کے لیے یہ عبادت ہوئی نا اگر دل دھڑکتا ہے اس کے ساتھ اللہ اللہ ملتا ہے تو بعض دفعہ گرمی لگتی ہے کیونکہ اللہ جلالی بھی ہے جب گرمی لگے تو دروشی پڑھیں وہ اس کو تھنڈا کر دے پھر آپ اللہ کا ذکر کریں پھر گرمی لگے پھر دروشی پڑھیں وہ اس کو تھنڈا کر دے گا یہ اس کا طریقہ ہے اب اس کی اجازت بھی ہوتی ہے اجازت کیا ہوتی ہے آپ یہاں تحجد پڑھتے رہیں کام بڑا اچھا کریں شیطان ایک کونے پر کھڑا ہستا رہتا ہے وہ کیوں وہ تھکتا رہے تیرا ہاتھ تو میرے دل میں ہے میرا ہاتھ تیرے دل میں ہے جب جی چاہوں گا مور دوں گا اور تمہیں ہیک دن بڑی شکایت ہوگی میں بڑا تحجد گزار تھا کیا ہو گیا میں فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتا وہ شیطان نے دل مور دیا جب کوئی شخص اللہ کو دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے شیطان سوچتا ہے اگر یہ اللہ اس کے دل میں چلا گیا تو یہ تو ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا کوئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ نقش ہو جاتا ہے قرآن مجید فرماتا ہے کچھ لوگ جن کے دلوں پر ایمان لکھ دیا یہ لفظ اللہ ایمان ہے نا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں تو ان کے دلوں پر مدینہ شریف آ جاتا ہے وہ خدا بھی نہیں اور جدا بھی نہیں پھر وہ کہیں بھی ہے مدینہ میں ہے تو کچھ لوگ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں ان کے دلوں پر خانہ کعبہ آ جاتا ایک دفعہ مجید صاحب نے دیکھا کہ باطنی مخلوق جن فرشتے ان کو سجدہ کر رہے ہیں بنے گبرائے کی استدراج تو نہیں ہو گیا آواز آئی گبراؤ نہیں یہ تمہیں سجدہ نہیں کرے وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس گیا نا یہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں نا جب رابہ بسری قیمت اللہ کی دل پر خانہ کعبہ آیا تو اس کعبہ کو حکم ہوئے جا جا کا اس کا تواف کر رہا ہے سبحان اللہ اور تجھے ابراہیم علیہ السلام نے گارے مٹی سے بنایا نا اس کو میں نے اپنے نور سے بنایا نا اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک کے پاس خانہ کعبہ نہیں آیا تو رابہ بسری کے پاس کیسے آ سکتا بھئی حضور پاک تو خانہ کعبہ کے کعبہ تھے وہ تو کعبہ کے کعبہ تھے صرف بات یہ تھی اگر حضور پاک کھانہ کعبہ منا جاتے آج جو کہتے ہیں ہم حضور پاک جیسے ہیں تو وہ کیوں جاتے وہ اگر گئے نا تو امت کے لئے گئے نا اگر میں نہ گیا تو کوئی بھی نہیں جائے گئے نا یقین کرو کہ حضور پاک کو نمازوں کو بھی ضرورت نہیں تھی آپ تو فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا آدم علیہ السلام کو بنائی نہیں گیا تھا میں دنیا مانے سے پہلے بھی نبی تھا نمازیں ہوتنے سے پہلے بھی نبی تھے نا تو پھر نمازوں کی ضرورتی یہ امت کے لئے حضور پاک نے پڑھی اگر آپ منگل کو نہ پڑھ دیتا آپ سنت بنا لیتے ہیں نا حضور پاک نے سخت بیماری کی حالت میں نمازیں پڑھی اور کل ان کو نزلہ سے کام ہوگا کہیں کہ ہم بھی بیمار ہیں نا ورنہ ان کو نمازوں کی ضرورت نہیں تھی وہ تمہارے لئے سارے کاموں نے کیا اب رابع بصری رحمت اللہ کی دل پہ کھانے کعب آیا تو پھر بھی ان کو آدھا کلندر بولتے ہیں پھر پورا کلندر کون ہوتا ہے جس کو کعبہ تواف کردہ وہ بھی آدھا کلندر ہے تو پھر پورا کلندر کون ہوا جس کے دل میں اللہ کا نقشہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں اللہ آ گیا نا اسی کے لئے پھر حدیث شریف ہے کہ میں اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے شیطان کو پتا ہے کہ یہاں تک حضرت انسان پہنچ سکتا ہے اس کے پاس شیطانی فوجہ جنات کی حکم دیتا ہے جا اس کو تباہ کر برباد کر کچھ بھی کر یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے اب تمہارے پاس ایک جن بھی نہیں ہے نا تو تم اس کا مقابلہ کیسے کراؤگے جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اگر آمانی فوج دیتا ہے نا اور شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور آمانی فوج شیطانہ پہ ٹوٹ پڑی نا اور آمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر آمان جاگ نہیں اٹھتے پھر بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے پھر غریب نہیں رہے غریب نواز گئے آپ ہم تمہاری اس وقت تک حفاظ کریں گے بیعت بھی نہیں کریں گے نظرانہ بھی نہیں لیں گے اس وقت تک حفاظ کریں گے جب تک تمہارا اندر جاگ نہیں اٹھتا پھر جب اندر جاگ اٹھے گا تو خود ہی کسی کامل کو گھون لے گا ہماری محنت پوری ہو جائے گی نا اس کے لئے اگر کسی کا کوئی مرشد ہے ہمیں اس سے بھی مطلب نہیں مرشد نہیں ہے اس سے بھی مطلب نہیں مطلب یہ ہے کہ تمہارا اندر چمک اٹھے تمہاری روح چمک اٹھے تمہاری روح بیدار ہو جائے تو بیدار ہوگی تو خود ہی اپنا مسکن ڈونڈے لے اس کے لئے یہ ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو بہت سے عالم حضرات ہمارے حق میں ہیں تو بہت سے ہمارے مخالف ہیں حق والے تو سامنے ان کی کوئی بات زیادہ نہیں آرہی جب مخالف ہے نا تو پرچے بیج بیج کہنا کفر کے ایک فتوے لگا لگا کے جہاں جاتے ہیں وہاں پہلے فتوے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اس وجہ سے اگر کسی کے دل میں کوئی بات ہو تو پوچھ لے دل کی تسلیح کر لے اس کے بعد ذکر لے اور اپنی قسمت آزم ہے کہ اس وقت ہر آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پر بڑا میرمان ہے ہر آدمی کہتا ہے بڑا اللہ کا کرم ہے کیوں کار بنگلہ ہے کرم نہیں تو اور کیا ہے اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آلہ ہے کہ بڑی کرم ہے کیوں اتنا بڑا افسر ہو گئے ہوں کرم نہیں تو اور کیا اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کہ آلہ کہ بڑی کرم ہے کیوں میں اتنا بدہ ہوں اتنی صحت ہے کرم نہیں تو اور کیا ہم کہتے ہیں کہ تم اس کو کرم سمجھتے ہو یہ چیزیں کفار کی پاس بھی جو کافروں کو دیں وہی تم کو دیں تمہارے پر کی کرم ہوا حضرت تم نے دیکھنا کہ واقعی تمہارے پر اللہ کا کرم ہے تو اس کے ذکر میں جھک جاؤ دو چار پانچ سات دن میں تمہارے اندر اللہ علیہ شروع ہو گئی تو اس کا کرم ہو گیا حضرت کرو نہیں حضرت کرو کم تو میرا ذکر میں تیرا ذکر کروں گا ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے اگر کوشش کے باوجود اللہ علیہ نہیں ہوتا ہے پھر تمہارے پر اللہ کا کوئی کرم نہیں کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لے وہاں میں لیتا پھر اگر کار بنگلہ دیا تو وہ کرم ہے نا پھر کرم ہی کرم ہے نا یہ کرم ہے نا اپنے آپ کو آزمانے کا راز میں کیا ہوں میرے پر اللہ کتنا مہربان ہے اور میرا مرشد کیا ہے یہی ایک اسفرٹی ہے بجرہ والا میں ایک انگریز نے سوال کیا میں مسلمان تو ہو جاؤں شرابیں بھی چھوڑ دوں گا نمازیں بھی جو کہو گئے میں کروں گا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی اگر میں سمجھ آتا ہوں کیا کہ تم گرنٹی نہیں دیتے میں مسلمان بھی ہو جاؤں پھر تم بحشل کی گرنٹی نہیں دیتے میں تمہارے سب علماء کے پاس پھرا وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی پھر گرنٹی نہیں تیری گرنٹی کیا دے میرا شاہی میرا شاہی گار شاہی گار شاہی وہ کہنے لگا جس چیز کی گرنٹی نہیں وہ کم زور ہے تمہارے مذہب کی گرنٹی نہیں تمہارا مذہب کم زور اس کو پتہ نہیں تھا کہ مذہب اسلام گرنٹی گرنٹی ہے سالوں کی بات نہیں مہنوں کی بات نہیں دنوں میں تمہیں پتہ چل جائے گا تم کیا اگر تم یہ اندر اللہ کو بسا کے دیکھو تو تمہارے اندر تم روح بے چین ہیں وہ روح بے چین ہیں ہمارے اندر کسی طریقے سے اللہ آئے ہم اس کو پکڑے تو تم اللہ اللہ باری پھینکتے رہنے ہو نماز بھی پڑھے تھے نور بار قرآن پڑھے تھے نور بار اللہ اللہ کری تھے وہ بھی بار اندر جائے تو پتہ چاہے گے تم کیا ہو اس کے لیے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں اس کے بعد ذکر لیں اپنی قسمت آزم ہے اگر اللہ اللہ شروع ہو گئے دعا دے دینا ورنہ جیسے ہو ویسے طرح ہو گئے یہ کہتے ہیں جس طرح آپ دل سے اللہ اللہ کا بھر جاری کروا دیتے ہیں کہ آپ ایک گھنگے شخصی زبان سے اللہ اللہ کروا سکتے ہیں وہ پہلے ہی بتایا ہے کہ یہ زبان اللہ اللہ نہیں کرتی ہے اس کو اللہ اللہ وہ مخلوق راتی ہے نا تو گھنگے کی وہ مخلوق ہی نہیں ہوتی ہے نا بھی گھنگے کی مخلوق نہیں ہوتی ہے وہ اللہ کیسے کرے گا اس کا دل بھی دے اس کے مطلق تو پوری وضاعت کری ہے کہ آخر آپ کے ذہن میں اگر نمید افنات شاہد آپ مضور کی باتوں کے اندر میں سوال پھرنا چاہیں یہ سرطہ کی کتاب روحی صدر کے بارے میں کوئی معلومات آپ کو کرنا چاہیں اسے بلکتر کی یادت ہے کہ وہ سوال کریں بتایا ہے اس جوال کے سوال پھرنا چاہیں مطلب پیچھے پیچھے میرے جانے کے بعد جب فتنہ اٹھا ہو گئے تو بہتر نہیں ابھی بات چیز سب کچھ ہو جائے اور لوگ بھی دیکھ لیں صرف اتنا ہے کہ ہماری کچھ کتابیں ہیں دیکھنا پہلی بات تو ہے اتنا بڑا جوت ہم بول نہیں سکتے اگر یہ بات جوٹی ہوئی تو کل ہم تمہارے میں کیسے خطاب کر سکیں گے کس مو سے آئیں گے ہم نے اس کی پوری تحقیق کری ہے آخر میں یہ فوٹو میں آ گیا ہے کیمرے میں آ گیا ہے کیمرے میں آیا ہے رسالوں میں آنا شروع ہو گیا آپ اگر ہم کہیں گے یہ غلط ہے پھر لوگ ہم کو کہتے ہیں یہ چھپاتا ہے رسال تصویر آ گئی ہے کیوں آئی ہے اس کا ہم کو علم نہیں ہے کس نے دی ہے اس کا بھی ہم کو علم نہیں ہے کیوں دی ہے اس کا بھی ہم کو علم نہیں ہے پہلے لوگوں نے دیکھی ہے پھر ہم کو بتائی ہے پھر ہم نے دیکھی ہے پھر ہم کو نظر آئی پھر ہم نے بھی اقرار کی ہے یہاں ایک سوال ہوتا ہے زیادہ لوگ کہتے ہیں بہت سے لوگ دیکھتے بھی ہیں ہمارے مخالف بھی دیکھتے ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک کی شکل نہیں آئی غاؤس پاک کی نہیں آئی اس کی کیوں آتی ہے میں اس کا جواب تو اللہ دے سکتا ہے کیا خبر حضور پاک نہیں لگوا دی ہو اس کے مطلب ہم کچھ نہیں بتا اتنا ضرور بتائیں گے کہ جب حضور پاک نے چاند کو دو ٹکڑے کیا تھا تو کچھ لوگوں نے کہا تھا یہ جادو ہے حضور پاک نے فرمایا تھا چاند پر جادو نہیں ہو سکتا اتنا امارہ ایمان ہے کہ جادو نہیں ہو سکتا اگر کوئی کہے گا کہ یہ جادو ہے تو پھر وہ حضور پاک کے زمانے میں بھی جادو تھا پھر وہ لوگ برا کہتے ہیں پھر وہ برا کہیں گے کہ پھر صحیح ہے یہ جادو ہے یہ جادو ہے تو وہ بھی جادو تھا مجھ سے کہنکار ہو جائے گا اب راست سوال ذکر سلطان صاحب کے کبوتر بھی کرتے ہیں توتے کو سکھالا وہ بھی شروع ہو جائے گا یہ جو زبانی ذکر ہے نا یہ توتے کو کبوتر کو توتا ہے بات تو دل کی کریئے نا تو کبوتر توتا ایک ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نا زبانی ذکر والے نہیں ہو سکتے خفی والے بھی ایک نہیں ہو سکتے دل کے ذکر والے ایک ہو سکتے ہیں نا دل کے ذکر وہ ہوتا ہے جو دل کی دھرکن کے ساتھ اللہ اللہ ملے وہ ذکر قلبی ہوتا ہے نا ذکر خفی یہ ذکر قلبی نہیں دے شک اور دوسرا دیکھتے ہیں آپ نے سیاست کی محالوت کیا ہے جبکہ نبی اکرم اور صحابہ اکرام نے خلافت قائم کی خلافت قائم کی سیاست تو نہیں کری اگر ان کی سیاست تھی اس میں یہ دیں صبح کا بے نظیر حکومت نہیں کر سکتی شام کو کا کر سکتی ہے ایسی سیاست تو نہیں دیں اگر ایسی سیاست تو ہم ان کے ساتھ ہیں اگر وہ حضور پاک حولی سیاست تو یہ جو سیاست اس کے مخالف ہے اس میں تو ایمان ہی جاتا ہے ایمان سیاست میں جاتا ہے اس سیاست کے ہم خلاف ہیں اور لحاظ سیاست کے لئے دوسرے جو لوگ پڑے ہوئے ہیں تم اپنا دین کا کام کرو ان کو سیاست کرنے دو نہ تمہیں کرسی ملتی ہے ان کے رستے میں بھی رکاوٹ تم کو بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا یاد ہمیں اتنا امید ہو جائے کہ تمہیں کوئی ووٹ مل جائے گا ووٹ بھی نہیں ملتا تو پھر اپنا وقت بیکار کیوں کرتے ہو مجمع جب لگاتے ہیں تو دیندار ہزاروں کٹھے ہو جاتے ہیں جب پیر ہزارات آتے ہیں ہزاروں مرید کٹھے ہو جاتے ہیں لیکن کہتے ہیں پیر صاحب نظرانہ دس روپے دے دیں گے لیکن ووٹ تو بیل نظیر کوئی دیں گے یہی کہتے ہیں نا تو کیوں کہتے ہیں نا ان کو پتہ ہے اگر مسلم لیگی ہے نا تو مسلم لیگی ہی رہے گا اگر پپلس پارٹی ہے تو پپلس پارٹی ہے رہے گا تمہارے پر اعتبار ہی نہیں ہے نا وہ اعتبار ہی نہیں ہے پتہ نہیں ہے جو گھومے پھرنے والا اس وجہ سے تم کوئی ووڈ نہیں ملتا ہے نا جب ووڈ اسی سیاست میں آگے چکر میں تم بدنام ہوئے ہو نا جتنے ہی تم نے اپنی طاقت سیاست میں لگائی یقین کر اگر روحانیت میں لگاتے ہیں نا کہیں سے کہیں پہنچا وہ جو روحانیت والے عالم بربانی تھے نا جب کہیں جاتے تو وقت کے بادشاہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں ایک جاتا پورا بزار کھڑا ہو جاتا عالم صاحب آ رہے ہیں اب تم سارے مل کے بھی جاؤ نا تو کوئی کھڑا نہیں ہوگا نا بے شک وہ کیوں کھڑا نہیں ہوگا اس سیاست نے تم کو خراب کر دیا سیاست ہے بیمانی ہے اس نے تم کو بیمانی کر دیا حضور پاک کی سیاست اس نے کافروں کو بھی یہودیوں کو بھی مسلمانوں کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ لائے اور تمہاری سیاست مسلمانوں کو بھی تفرقے کریے نا تو ہمارا بس یہی ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں جن کو دلوں میں وہ چیز ہے جس کے ذریعے یہ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں خلقی طرف ان کو لے کے جاؤ نا بے کرسی مل گئی تو مولیو صاحب کو مل گئی تمہارا کیا ہوا کیا ہوا تمہارا ویسے ہی ہو نا جی حضور اگر اللہ سے یہ اللہ لے کرتے رہتے ہیں تو کچھ تو پا جاتے نہیں اور نہیں کوئی دل کی صفائی تو ہوئی جاتی بے کرسی مل گئی جاتے ہیں بے کرسی مل گئی جاتے ہیں میں وہاں ایک لینڈ میں گیا تو مجھے ایک ہندو راب ملا کہنا باتیں تو بڑی کرتا ہے ہم تو ویسی رہیں گے کیوں ہمارے اندر کتے ہیں جب تک کتے ہیں تو ہم کتوں والے ہی کام کرے ہیں بہت کہنے کتوں کو نکالو نا کتے نکلے تو ہم انسان بنے نا تو سائل لیکچر تو اسی کے اوپر دیا ہے شیطان کی اوپر دیا ہے نا جو اندر اس نفس نفس شیطان ہے اس کا طریقہ بھی بتا دیا کچھ لوگ بلند آواز سے ذکر کرنے کے مخالف کرتے ہیں اس کی وضاعت فرمائیں تھوڑی سے بات ہے کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں میں کیوں کرتا ہوں ہم نے یہ دیکھا ہے بہت سے لوگ ہیں مسجد میں یا گھر میں پڑتے ہیں اللہ ہو اللہ ہو خوب سانس وانس چڑھتا ہے اللہ ہو کرنے گھر چلے جاتے ہیں چھوڑ مچایا اس سے بہتر تھا تو ذکر خفی کر لیتا ہو اللہ کو یاد کرنا ذکر خفی کر لیتا ہے لیکن اگر تو اللہ ہو کرتا ہے دل کی دھکنے پر تیری اُبرتے ہیں پھر اس کے ساتھ اللہ علاملاتا تو یہ جائز ہے اللہ پھر یہ جائز ہے نا ورنہ پھر شہر ہی ہے حکمت سبحانہ ہاں جی اس میں یہ ہے کہ کسی بزرگ نے دعوی نہیں کیا کہ مجھے کسی نبی یا صحابی نے کوئی پھل کھلایا اس سے تو بڑے بڑے دعوی ہیں یہ تو پھل کا دعوی ہیں ابو عنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے ننانا دفع اللہ کو دیکھا ابو عنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے ستر مرتبہ اللہ کا دیدار کیا اور سلطان صاحب کی کتاب میں وہ پڑھ کے دیکھ لوں جب چھو ہوں اللہ کو دیکھ لوں تو یہ تو چھوٹا سا معمولی سے دعوی ہے بے شک صرف یہ ہے انہوں نے کچھ لکھا ہے سمجھ نہیں آرہی ہے جو پڑھ سکے تو آج ساری دنیا کے مسلمان زلیل اور اسوا سیاست شروع کریں اس میں مانا پتہ نہیں کیا لکھا یہ اس میں یہ لکھتے ہیں آپ سے التماز ہے کہ داڑی اور موچھیں داڑی مون اور موچھیں مون بھی ولی ہو سکتا ہے یا نہیں ولایت کا تعلق نہ ہے داڑیوں سے نہ موچھوں سے ہے ولایت کا تعلق کوئی عبادت سے بھی ہے نمازوں سے بھی نہیں ہے ولایت کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے جس کو چاہے اب وہ جو غوث پا کے گھر میں چوری کرنے گیا تھا اس کو نماز تو آتی بھی کو نہیں دینا داڑی بھی نہیں ہوگی اللہ نے چاہ لیا نا رات تو رات ولی بنا دیا نا وہ فضیل بن عیاز وہ بھی ڈاکو دے نا رات تو رات ولی بن گئے نا حضرت ابو بکرہ واری ڈاکو ڈاکا ڈالنے کے لیے گئے رات کو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو بیعت کیا نا سر پر کوئی ٹوپی رکھی نا جب اٹھے تو ٹوپی موجود نا رات تو رات ولی بن گئے نا تو ولایت کے لیے جس کو اللہ چاہ لے بس یہ اللہ کا کرم ہے جس کے اوپر ہو جائے ولایت داریوں کی نمازوں کی موتاج نہیں ہے اللہ یہ اس میں لکھا ہے آج ساری دنیا کے مسلمان ضریر و رسوہ ہو رہے ہیں آپ دینی سیاست شروع کریں اور مسلمان نے آرم کو مشکلات سے نجات دلائیں دور یہود نصارہ کے غلبے سے نکال کر اس کا کام میرا مقصد ہے آپ سیاست میں کیوں جاتے ہیں اس وقت ضرورت ہے اس چیز کو پکڑو جو سب سے اہم ہے اللہ کو پکڑو اللہ کے دین کو پکڑو اللہ کے دین بے شکلات بھائی سارے اگر کوئی دیو بندی ہویا تو پہلے سنی ہوگا پھر ہوا نا تسنی تھا اللہ نہیں ملا تب یہ بندی ہوگیا نا بھی اگر اللہ ملتا تو کیوں جاتا حضر وہ پر شیع ہوگا اللہ نہیں ملا شیع ہوگا نا وہ اپنے طریقے سے ڈھونڈ رہا ہو اپنے سے طریقے سے ڈھونڈ رہا ہو اپنے طریقے سے ڈھونڈ رہا ہے ساری اللہ کہ ہم نے ہی دو کو بھی دے گا وہ بھی اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن اب پتہ چلے گے اللہ ملتا کیسا ہے اور اللہ کا دین کون سا ہے تورید میں کچھ اور دین ہے زبور میں کچھ اور دین ہے انجیل میں کچھ اور دین ہے قرآن میں کچھ اور دین ہے اللہ کا دین کیا ہے کبھی سوچا ہے اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب سے عشق کیا وہی اس کا دین بن گیا تو خود عشق ہے خود عاشق ہے خود معشوب جس کے اندر بھی عشق پیدا ہو جائے وہ اس کے دین میں چلا گیا پھر وہی ہے گھر ہو عشق تو کفر بھی ہے مسلمان میرا شاہی میرا شاہی دار شاہی دار شاہی اللہ جس رسارہ الہ ہے دار شاہی دار شاہی آپ سیاست کو چھوڑو آپ عشق کو پکڑو عشق کی طرف جاؤ اور عشق ایسا ہے ہر کسی کے لیے بھائی عشق میں جو بھی فرقات تیرا پرواہ نہیں جو بھی مذہب تیرا پرواہ نہیں ایک دفعہ اس کا عشق ہو جانا عشق ہے جہاں وہ گورو نانک شکھوں کو اپنی تعلیم دیتا ہوں آخر میں کیا ہوا کہ ایک درویش ٹکر گیا کہ تعلیم تیری صحیح ہے دل بھی تیرا کچھ صاف لگتا ہے لیکن اس میں اگر اللہ اللہ آ جائے تو تیرے اندر عشق بھی پیدا ہو سکتا ہے اس نے کہا میں اللہ اللہ پڑھنوں گا لیکن محمد رسول اللہ نہیں پڑھنوں گا اس نے کاٹھی گا دل میں اللہ اللہ پڑھتا رہا ایک کا تثبیت ایک اتمالہ نہ ہندود نہ مسلمان دستا آخر کیا وہ مار گیا ہندووں نے سکھوں نے کہا ہمارا مسلمانوں نے کہا ہمارا کیونکہ مسلمانوں میں مسلمانوں کو بھی اس میں سے کچھ روشی نظر آ رہی تھی انگریز حکومت تھی انہوں نے کہا ایسا کرو لڑو نہیں اس کو چار پائی پر لٹا دو چار پائی اٹھاتے ہیں جس طرف گر گیا ان کا اور جب چار پائی اٹھائی تو اللہ ایسی غیب ہوگی بھئی نہ ہوں سکھوں کا نہ مسلمانوں کا پھر وہ کس کا اللہ کا اللہ ہی طرح چلا گیا یہ لکھتے ہیں کہ جب جسم میں اللہ رزق نہیں جائے گا اللہ کا نور کیسے پیدا ہوگا آج ملک میں سامراج کر ایک قدیش شریف میں وہ جسم جس کی پروش آرام مال سے کی گئی ہو کبھی جنت منی جائے گا بے شک یہ انہوں نے صحیح لکھا ہے کہ اگر آرام مال ہے تو اللہ کا نور کیسے پیدا ہوگا اللہ پتہ تھا کیسے کیسے بندے ہوں گے بے شک سکتا اس نے دعایاں بھی بیجی ہیں اندر ٹیکیں بھی بیجی ہیں اب اگر تُو وزائف کے ذریعے عبادت کے ذریعے اندر عبادت کو لے کے جانا پڑے گا تو تجھے حرام چھوڑنا پڑے گا اگر حرام ہے تو یہ بہت تیرے اندر نہیں جائے گا تو تُو ٹیکہ لگوا سیدھا نصر میں لگے گا بجب تیرے اندر ٹیکہ جائے گا تب پھر تیرے اندر جو بیماری ہے وہ خود بہت نکلنا شروع جائے گی ایک آدمی ہمارے پاس آیا تو وہ کہنے لگا کہ میں شخ شرابی ہوں بچپن سے شراب پیتا ہوں میں نے کتاب پڑی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا آپ مجھے خوف ہے کہ میرا کیا ہوگا آپ نے بری کوشت کری کہ میں شراب چھوڑتی نہیں ہے تو میں آپ نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن مولی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ نماز مت پڑھے جب تُو نشے میں ہے تو وہ کہتے ہیں پہلے تُو شراب چھوڑ شراب مجھے چھوڑتی نہیں ہے میں کیا کھا ہمارے پاس آ گیا کہ کوئی حل بتاؤ ہم کہیں ٹھیک ہے تو شراب پیتا تو پیتا رہے تو تجھے ایک ٹھیکہ لگاتے ہیں تو اس کو طریقہ بتایا کہ شراب پیتا رہا ہوں پیتا رہا میں پہلے سے زیادہ پی کہ گناہ ہوگا کہ ہمارے سر لیکن یہ طریقہ بھی کر رہے وہ گھر گیا وہ پریکٹس کرنا شروع کر دی کوئی مہنے بعد اس کی بیوی جائی کہنے لگی اب شراب پیتا ہے پیتا ضرور ہے لیکن اس کو الٹی ہو جاتی ہے اللہ اندر گیا نا تو شراب آپ اندر کیسے ٹھہرے کچھ عرصے کے بعد وہ آیا تھوڑی تھوڑی داڑی بھی تھی ہمارے ساتھ اس نے نماز پڑھی جب اس قلب کی اصلاح ہو جاتی ہے نا تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے جب اس میں اللہ جائے گا نا تو سارے بیماریوں کو باہر نکھیں گے نا آگے لکھتے ہیں جی بھنگ حلال ہے یا حرام آپ کی کتاب روحانی سفر کے والا مستانی نے کہا یہ خواب کی بات تھی نا یہ خواب میں لکھا تھا نا یہ خواب کتاب آپ لوگوں نے پڑھی نہیں نا اس میں لکھا ہوا تھا خواب میں دیکھا بھنگ پڑھی بڑی مزے دار لگی تو خواب میں کہہ رہے ہیں یہ تو حلال ہے عالم نے خواب حرام کر دی یہ تو خواب کا واقع ہے نا وہ ہم تو نہیں کہہ رہے تھے خواب بیکھتی آ رہا ہوتا پہ نفس کہہ رہا ہوگا نہیں جو بھی نشہ حرام ہے ہم تو سگڑ بھی نہیں پیتے اس کو بھی حرام سمجھتے ہیں اس کا میں نے پہلے جواب دیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ اور داری سے نہیں ایسے شخص کو ولایت مل سکتی ہے جب میں نے پہلے تشریح بھی کر دی بتا بھی دیا فلاں فلاں بندے چوٹ ڈاکو تھے اللہ تعالی نے ان کو ولی بنا دیا عزور کا فرمان جو شخص داری منواتا ہے اس طرح اس شخص کو ولایت مل سکتی ہے بھئی یہ ایک گناہ ہے نا اگر داری منواتا ہے تو چھوٹا سا گناہ ہے نا علامہ اقبال سے لوگوں نے پوچھا پیر جماعت علی شاہ نے پوچھا کہ تیری داری نہیں ہے ان کا میرے داری میرے اندر ہے نا اس سے انہلی سرکار تھے داری مناتے تھے مظفرہ باد والے جب فوت ہوئے عالموں نے کہا یہ بیدین تھا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے اس کی داری نہیں تھی ان کا ایک خلیفہ تھا اس نے کہا چلو خود ہی کوئی جنازہ پڑھ کے دفنا دیتے ہیں جب وہ کپڑا اٹھایا تھا داری موجود تھی رنمانی کہا لگا لی ہوگی گرم پانی کرایا صاحبان سے مندلوایا لیکن وہ داری آگی تھی نا مجانب اللہ تھی نا اگر کوئی کہے کہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے تو کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے تیرا ایمان ہی چلا گیا نا وہ تاہر چیز پر قادر ہے نا وہ چوروں کو کتب بنا دیتا ہے تو کہتے ہیں نماز کے بغیر ہی نہیں ہو سکتا ہے پھر ایمان تلے چلا جائے گا نا تصور شیخ کیا نماز کے دوران جائز ہے اتنا شیخ کا تصور نماز میں ہوتا ہے کہ جس سے آگے عالم نماز پڑھا رہا اس کے پیچھے کھڑا ہوں یا شیخ میرے دینک کھڑا ہوا ہے یہ تو جائز ہے اگر اس کو دل میں بساتا ہے اس میں پھر دو طریقہ ہیں اگر تیرا شیخ ولی اللہ ہے تو پھر دل میں بسانے سے بھی تجھے فیضہ ہوگا اور تیری نماز اس کے ذریعے اوپر چلی کہ وہاں ٹیل فون لگا ہوگا اگر تیرے شیخ ناکس ہے تو پھر تیری نماز ہی برباد ہوگی اس کے لیے تیو تسلی کر لے کہ تیرے شیخ کام ہو لے یا ناکس یہ ضروری ہے آج کل کیا کرتے ہیں کہ شیخ اپنا تصور کراتے ہیں اس تصور سے ضرور یہ ہوتا ہے کہ اسے محبت ہو جاتی ہے بھئی اگر تُو کسی بیل کا تصور کر رہا ہے تو بیل کی بھی تجھے محبت ہو جائے گی اس سے بہتر ہے کیوں کہ مشکوک دنیا ہے اس سے بہتر ہے کہ تُو اللہ کا ہی تصور کر رہا ہے اب تیرا شیخ ہاں ناکس ہے یہ کامل ہے اللہ کی تصور سے تجھے نقصان تو نہیں ہے اس سے بہتر ہے کہ تُو دل کے اوپر اللہ کا تصور کر شیخ کو سامنے جان یا سیڑ میں جان یہ لکھتے ہیں کہ ذکر افضل ہے یا نماز بھئی ذکر پا کرتا ہے نا تو پھر نماز ہو کر جاتی ہے نا قرآن مجید میں آدم صلات اللہ ذکری نماز قائم کر میرے ذکر کے واسطے اب یہ دونوں چیزوں لازمیں ملزوم ہیں زہر اور باطن دین اسلام کے دو پر ہیں ایک زبان اور ایک دل لوگ ایک پر سے اڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو ایک پر چالی پنجاز سال ہو گئے مسجد میں نمازیں پڑھے ہیں نا اللہ کو تو نہیں پہنچے ہیں نا وہیں پھر پھرا رہے ہیں نا ایک پر ہے نا اور دوسرے لوگ دیکھا ہے جو نمازیں چھوڑ دی اور جنگلوں میں اللہ لکھا رہے ہیں ان کے دل اللہ لکھا رہے ہیں لیکن نمازیں چھوڑی وہ جنگلوں میں گھوم رہے ہیں نا اللہ ان کو بھی نہیں ملا نا اللہ ان کو ملا جنہوں نے نمازیں زبانوں سے پڑھی اور دلوں سے اللہ لکھ کیا اللہ تو ان کو ملا نا دونوں چیزیں ضروری ہیں نا اب کیونکہ پانی بہتر ہے یا روٹی بہتر رہتے ہیں دونوں بہتر ہیں دونوں ضروری ہے قائم کرنا ضروری ہے پڑھنا پڑھنا ضروری نہیں پہلے لوگ نماز میں پڑھتے تھے تو قرآن نے فرمایا کہیں لکھا ہویا نماز پڑھے قرآن میں لکھا ہے نماز قائم کر وہ پڑھتے تھے پڑھے چلے گیا وہ پڑھتا کیا قائم کا ہے تیرا دل منور ہو نماز تیرے اندر جائے تو فی تو صدا سو آگن ہوئی پھر تو گھوم پھر آتا ابھی تو نمازی ہے نا ابھی تو جب پڑھا تھا اس کو نمازی ہے نا اس وجہ سے کہا کہ نماز قائم کر تو یہ نماز قائم کرنا آئے ہی نہیں ہے نا تو نماز قائم کرنے کے لیے پھر ذکر ضروری ہے نا مجدد صاحب نے فرمایا مقتدی کو چاہیے مقتباشری میں آپ پڑھیں مقتدی کو چاہیے کہ پہلے اللہ کا ذکر کریں فرمایا قرآن ان لوگوں کے پڑھنے کے قابل نہیں جن کے نفس کتے ہیں فرمایا جب نفس پاک ہو جائے پھر قرآن پڑھے پھر قرآن اس کے اندر اترے گا نا پھر جب قرآن اترے گا تو نماز بھی تو قرآن نہیں ہے نا وہ بھی اندری جائے گی نا بے شک صلی اللہ ہاں جی لگا جی کہ آپ کے نزدیک مسلمان کون ہوتا ہے مسلمان تو ہوئی ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا کیا نام عشق قرآن و سنت کے مطابق قرآن و سنت سے جواب دیں اب یہاں تھوڑا سا مسئلہ ہے بیٹ شاہ والوں نے بولا ہے کہ نماز روزہ کم سٹھو کوئی رستہ کجی جو تمہارا جو قرآن و سنت ہے نا وہ شہروں میں ہے وہ علماء کے اسے میں آلا ہے وہ عشق ہے نا وہ درویشوں کے اسے میں آیا اس کے لیے تمہارے جتنے بھی یہ کعبر ہیں قرآن و سنت تو شہروں میں تھا نا وہ جنگلوں میں کیوں گئے تمہارے داتا صاحب گئے خواجہ صاحب گئے غوث پاک گئے عشق کے لیے گئے نا جب ان میں عشق آیا حدیث شریف میں ہے اگر تُو کسی کو عشق والے کو دیکھے تو اس کے ساتھ مبائلہ مباسہ نہ کر کے وہ اللہ کے عشق میں ڈوبا ہوئے ہیں طرح سوال ہم تو کہتے ہیں اگر تیرے اندر عشق نہیں ہے نا تو تُو بہت بڑا نمازی بھی ہو گیا تلاوت بھی کرتا ہے نا تو عشق والے کو تُو نہیں پہنچ سکتا جتھے عشق پہنچاوے وہ تے ایمان کو بھی خبر نہیں ہے جس لگا عشق پہنچا دے تھے ایمان والے نہیں پہنچ سکتے تو تُو تا بھی زبانی مسلمان ہے اگر کسی نے کہا کہ میری زبان ذکر خدا ذکر خدا نہ کرے کس طرح کی عشق ہے ذکر خدا تو مسطفان نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زباہ خدا نہ کرے میرے مطلب ہے آئیت ہمارا اقیدہ دے ہر عمت اپنے نبی کو اسی طرح کہتی ہے نا صحیح اور دوسرا ہمارا اقیدہ ہے کہ وہ خدا بھی نہیں اور جدہ بھی نہیں ہم تو کہتے ہیں کہ مابوب کا ذکر اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر مابوب کا ذکر یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ جدوہ نہیں ہے جدوہ نہیں ہے بے شک بے شک اور دی سوال سکر اس کے مینچ ہے ملک فاہلی قسطے کے ساتھ یہ سارے رہے رکھیں چاہلے رہے ہیں ان کے باند قرار رکھیں آزار رہا دیل تسلی نہیں نہیں کرتا تو اسے مدان جا دے رہے ہیں اللہ اے ان کو بلا ان کو بلا ذکر لاؤ ذکر رہیں گے ہاں سے دے رہیں گے میرا مطلب ہے اس کی اپنی عقیدت ہے اگر کسی نہیں کہا کہ میری زبان ذکر خدا ذکر خدا نہ کرے کس طرح کی عشر ہے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے میرا مطلب ہے آئے تو ہمارا عقید ہے ہر عمت اپنے نبی کو اشی طرح کہتی ہے اور دوسرا ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ خدا بھی نہیں اور جدہ بھی نہیں ہم تو کہتے ہیں کہ معبوب کا ذکر اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر یہ ہمارا عقیدہ ہے جدہ نہیں ہے بے شک اوڑی سوال سکر کے نیچے ایلی ساری راہ رکھیں چال دے رہن کے باندھ کرا رکھیں اگر رہا دیل تسلی نہیں نہیں کرتا تو اسے مدان جا دے رہے اللہ کا ذکر вспل-, جدہ ہمارا عقید ہے تک سارے زکر رہے مدان جا دے رہے جواب رکھنچ رچ وریان цен novelty موسیقی 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 ہمیں ہمیں ہمیشہ کے لئے رکھنا الہی ہمیں مشہد پاک کی نظر سے دور نہ کرنا مولا ترین ان کے رضا کے طالب ہمیں ان کی بسطرن کی توفیق تاکھنا مولا ترین ان کے رضا میں جینہ اور ان کی نظر باہر شاہی مرحبا مرحبایا مرحبایا مرحبایا